بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب نے فرمایا امیر شاہ خان جو ہے وہاں حکایت بہن کرنے والے بزرگ ہیں جو بہت مستند تھے متقی پریزار تھے اور حافظہ بڑا قوی تھا ان کی حکایت ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ نواز وزیر الدولہ پر غدر میں الزام تھا کہ انہوں نے بھی شاہد اہلی کے یہاں درخواست بھیجی تھی کہ جو کام میرے لائق ہو مجھے سفوت کیا جائے میں خدمت کے لئے حاضر ہوں ابھی صفائی نہومی تھی کہ آگرہ میں واسرائے کا دربار ہوا جس میں والیان ریاست اور رؤسہ مدعو تھے اور مقصود اس سے والیان ریاست اور رؤسہ کا امتحان تھا اتفاق سے وہ دن جمعہ کا تھا نواب وزیر الدولہ اسی پر جم گئے کہ میں جمعہ چھوڑ کر دربار میں نہ جاؤں گا جب یہ خبر نواب یوسف علی خان والی رامپور اور سکندر بیگم والی بھوپال کو ہوئی تو یہ دونوں آئے اور آکر سمجھایا کہ آپ مسافر ہیں اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں پھر آپ پر الزام بھی قائم ہے غدر میں انگریزوں کی مخالفت کا اس کے شاہ صاحب کی امائیت کی تھی اس وقت کے بعدشاہ کے اس لئے مناسب ہے کہ آپ دربار میں شریک ہوں انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے مگر میں ہرگز نہ کروں گا کہ اپنے نفس کے لئے خدا کے دربار کو چھوڑ کر دنیا کے دربار میں شریک ہوں فردہ کے نواب بھی ایسے ہوتے تھے ان کی دینداری ہے القصہ انہوں نے کسی طرح ترکے جمعہ منظور نہیں کیا چٹی لگ دی کہ آج جمعہ ہے اور مجھے نماز میں شریک ہونا ہے اس لئے میں حاضری دربار سے معذور ہوں اس چٹی کا جواب آیا کہ اگر ہمیں یہ پہلے سے خیال ہوتا تو ہم جمعہ کو دربار نہ کھولتے مگر اب اعلان ہو چکا ہے اس لئے دربار تو نہیں موقوف ہو سکتا آپ نماز جمعہ پڑھیں آپ کے لئے دربار خاص مراقب کیا جائے گا یہ مضمون بیان فرما کر خان صاحب نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وزید الدولہ کی یہ حالت کیوں تھی نماز کا اتنا اعتمام اس کا سبب یہ مہد یہ تھا کہ اس نے خاندان شاہ عبدالعزیز کی خواب چاٹی تھی یعنی ان بزرگوں کے صحبت حاصل تھی خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے مولی اسماعیل صاحب کاندلوی ہے جناب مولی یحییٰ صاحب سے بھی سنائے اور حافظ عبد الرحمن دہلوی سے بھی سنائے اور یہ بھی فرمایا کہ مولی اسماعیل صاحب حدیث میں نواب وزید الدولہ کے شاگر تھے نواب وزید الدولہ استاد حدیث بھی تھے بزرگوں کی صحبت سے حضرت تانویر امتدال نے بہت سے جگہوں پر یہ بات لکھی ہے کہ دین سے ایک خاص عقیدت اور عظمت اور دین کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے اگر کسی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں کوئی سستی کوئی تحیبی ہو تو دین کی بے حرمتی گوارہ نہیں کر سکتا ہو بندہ اور دین کی لاج رکھنا دین کی عزت کرنا وہ پھر اس کو دین کی طرف چھنچ لاتا ہے تو دین کے ساتھ ایک خاص اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ ایک خاص وابستگی عقیدت اور محبت یہ بہت بہت سرمایہ ہوتا ہے اور یہ بزرگوں کی اور دینداروں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے ہاں آنے جانے سے اللہ پاک دل میں پیدا فرماتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ مصر ملوی اسماعیل صاحب کاندلوی نے بیان فرمایا کہ سید صاحب کے لوگوں میں ایک صاحب سید امیر علی تھے سید امیر شہید برلوی کو سید امیر صاحب بولتے ہیں سید صاحب بولتے ہیں سید صاحب کے لوگوں میں ایک صاحب سید امیر علی تھے یہ صاحب نواب وزیر الدولہ کے مقرب تھے اور ضرورت مندوں کی سفارشیں بہت کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے نواب صاحب سے کوئی سفارش کی نواب صاحب نے وعدہ پرما لیا مگر کسی وجہ سے اس کو پورا نہ ہو سکا اس پر سید امیر علی صاحب کو غصہ آیا اور سرے دربار نواب صاحب کے تھپڑ مار دیا نواب صاحب کا ذرف دیکھئے کہ کچھ نہیں کہا خاموش ہو گئے اس کے بعد سید صاحب کے عزیز وقاری جو ریاست میں موجود تھے نواب صاحب ان کے پاس گئے اور ان سے سید امیر علی کا واقعہ بہن کیا اور کہا کہ مجھے اس واقعے سے ذرا ملال نہیں ہوا انہوں نے تو تھپڑی مار آیا ہے اگر وہ میرے جوتے مارتے تب بھی مجھے ملال نہ ہوتا مگر ان سے ذرا اتنا کہہ دیا جائے کہ اختارہ نے ریاست کا کام میرے سکوٹ کیا ہے اور اس میں وقار قائم رہنے کی ضرورت ہے اور سرے دربار ایسا کرنے سے وقار میں خلل آتا ہے کیا انتظامی لوگ تھے کیا ضرورت تھا اس لیے دربار میں اس کا لحاظ رکھیں اور تنہائی میں انہیں اختیاریں چاہے مجھے جوتے ماریں خان صاحب نے فرمایا کہ نواب وزیر الدولہ سید صاحب سے بیٹھتے یہ تھی بات ہو سید رحمت شہید رحمت اللہ علیہ سے بیٹھتے اور ان کو سید صاحب سے ایسا گہرہ تعلق تھا کہ جب سید صاحب کی بیوی تشریف لارہی تھی تو نواب صاحب نے حکم دیا تھا کہ جب فلا مقام پر پہنچنے کو ہوں تو مجھے فوراں اطلاع کر دینا تاکہ میں ان کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں یہ مقام ٹونک سے گیارہ کوس تھا سنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور نواب صاحب اس مقام پر پہنچ گئے جب سید صاحب کی بیوی تشریف لائی ہیں تو نواب صاحب نے ایک طرف سے ان کی پالکی کا بات اپنے کندے پر رکھا اور ٹونک تک برابر اپنے کندے پر ان کو لائے مرشد کی بیوی کا احترام اسے لوگ سے اس حصے کو مرشد مولوی اسماعیل صاحب کہا ہے اور حافظ عبد الرحمن صاحب دہلوی نے بیان کیا ہمارے اصلاف کے واقعات میں جو خاص روح ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے یہاں دین کی کتنی قدر تھی یہ سب دین کی عظمت اور قدر کی علامت حاصل میں اب سید صاحب سے ان کو روحانی عقیدت تھی روحانی شاگر تھے دین ملا نسبت ملی تو ان نسبتوں کا اتنا لحاظ اتنی عزت اتنا احترام اور یہ نوابوں کا حال تھا وہ زمانے میں جب نوابوں میں یہ دینداری تھی تو جو دیندار غیر نواب ہوتے تھے ان کا کیا حال تھا ہوں گا جو علماء تھے ان کا کیا حال تھا ہوں گا عجیب دور گزرا ہے وہ بھی اور کسی توازو تھی عاجیب دین کے ساری تھی خان صاحب نے فرمایا کہ نواب یوسف علی خان والی رامپور بہت خوش مزاج تھے مگر ناقیدہ اچھا تھا نعمل چار عبرو کا صفایہ رکھتے تھے چار عبرو کا مطلب ہوتا ہے سر بھی منڈا دینا یہ بھی منڈا دینا مرچہ بھی منڈا دینا ڈاڑی بھی منڈا دینا اس کو چار عبرو ہوتا ہے کچھ نہیں رہنا ہے اس سے اوپر کوئی بال نہیں رہنا چار عبرو کا صفایہ رکھتے تھے جب عاجرہ میں دربار ہوا تو اس میں شرکت کے لئے نواب وزیر الدولہ بھی گئے نواب یوسف علی خان بھی چونکہ نواب وزیر الدولہ بہت سیدھے اور نیر تھے اس لئے نواب یوسف علی خان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو وزیر الدولہ کو بنائیں گے بنانا ہوتا ہے اس بیقوب بنانا یہ عمر آپس پر طے کر کے وزیر الدولہ کے پاک پہنچے نہیں معلوم کہ وزیر الدولہ کو کشف ہوا یا فراتت سے انہوں نے ان کا خیال معلوم کر لیا اور انہوں نے ان کو مذاق کا موقع نہیں دیا اور خود ہی گفتہ کو شروع کی اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے بات لوگوں کا ظاہر اچھا بنایا ہے بات کا باطن میرا ظاہر تو بہت اچھا ہے اور اس قدر اچھا ہے کہ اس پر کسی کو نکتہ چینی کی گنجائش نہیں مگر میرا دل نہائیت گندہ ناپاک اور سخت مکروح اور خبیس ہے اور بھائی یوسف علی خان کا باطن تو ایسا ہے جیسا میرا ظاہر اور ان کا ظاہر ایسا ہے جیسا میرا باطن یہ سن کر یوسف علی خان محبوط مبہوط سے رہ گئے اور کچھ نہیں سکے کچھ کہنا سکے تھوڑی دیر خفت مٹانے کے لئے بیٹھے رہے اور اس کے بات چلے نواب قطب الدین تو آپ کی حقایات یہ بھی بڑے بزرگ آدمی گزرے ہیں ظاہر ہے کہ نواب قطب الدین جو ہیں تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے خلافہ میں سے تھے مرزا مظہر کے خلافہ تمہیں لو آپ زمانے میں ایک ایسا طبقہ بھی رہا ہے غالباً کہ جو تھے بڑے نواب ریاست کے ذمہ دا لیکن ان کو بزرگوں سے عقیدہ تعلق تھا اور پھر یہ کہ اپنے دنیا کے ساتھ اپنی دین کی بڑی فکر رکھے دے لو اور اسلام میں یہی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دنیا ہے تو منع نہیں ہے ہاتھ میں دنیا ہونا دل میں دنیا نہیں رہنا ہے دل میں دین ہونا ہے صرف اللہ کا تعلق ہونا ہے تقوی پریدگاری نیک نیتی اخلاق شرع کی پابندی ورنہ ہمارے اقابلے حضرت تھانجر رحمت اللہ علی کی جو لہن ہے ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ضروری دنیا کو ہاتھ میں رکھتے ہیں انتظام کے لئے اس سے پہلے آپ کو کبھی سنایا گیا ہوں گا کہ بذلگ جو نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک سلوکِ ولایت والے ایک سلوکِ نبوت والے سلوکِ نبوت والوں میں انتظام کا غلبہ ہوتا ہے سلوکِ ولایت والوں میں عشق کا غلبہ ہوتا ہے زہود کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں میں دیکھتا ہوں ہمارے اپنے اقابلین کے کہ یہ لوگ انتظام دنیا رکھتے ہیں دولت اپنے پاس رکھتے ہیں پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں کنٹور اس پر کرتے ہیں انتہائی نظم الضبت کے ساتھ میں اس کو چلاتے ہیں ایک ڈم لٹا کے ختم بریانی برخواست کر دے کے نہیں رکھ دیتے میں نے حضرت جلوہ باڑی کو بھی دیکھا مہار شاہ برار رکھتا کو بھی دیکھا قاری طیب صاحب کو بھی دیکھا حضرت ثانوی کے خلفات ہیں یہ سارے حضرت ثانوی کی زندگی سب کو معلومی ہے کہتا ہے انتظام ان کے پاس تھا اور یہ زمانہ کچھ ایچھا ہی ہے اللہ ہے کہ کسی پر غلبہ ہو جائے زہد کا عشق کا وہ ایک دوسری بات ہوتی ہے مغلوب الحال ہو جاتا ہے بندہ پھر وہ غلبہ نہیں ہے تو پھر انتظام دنیا جو ہے نا وہ رکھنا ہے لیکن اصل چیز دینداری ہے اندر سے دیندار ہونا بندہ اور دین کی ہر بات میں ترجیح ہونا چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں شریعت کی ریایت ہونا اور احتیاط والا اور حضن والا جو پہلو ہوتا وہ ترجیح قابل ترجیح رہنا وہ مقدم رہنا جو چیز مسئلے کے اعتبار سے شئی نہیں ہے روگوں کی ریایت سے پیسوں کی قاہش سے حالات کی ریایت سے اس کے قریب میں ہی آنا حتیٰ امکان اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا وہ یہ ہے کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھا گھر ہو اچھی گاڑی ہو اچھا لباس ہو اچھا کھاتے ہو اچھا پیتے ہو اچھا سامان یہ چیز یہ انتظام کہلاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور اس زمانے میں ذوہ پر کمزوری اتنی ہے کہ ایسا اگر نہ کرے بندہ تو سملا ہوا نہیں رہتا بندہ بسترگ رہتا ہے دوسرے زمانے میں کمزوری ایک ہی ہے کہ اگر بندہ ایسا نہ ہو تو لوگوں کے ہاں اس کی حیثیت بہت مجرور رہتی ہے لوگ رومال بنا لیتے ہیں پوچھ کے پھیکنے والا بیگاری میں کچھ بھی جو ہے اس کے ساتھ منصوب کر دیا کچھ بھی اس کے ساتھ یعنی بالکل جاہ باقی نہیں رہتی اور بقدرِ ضرورت جاہ یعنی عزت کا رہنا بھی شریعت میں پسند دیدہ ہے ضرورت سے زیادہ کی خواہش یہ بری چیز ہوتی ہے بقدرِ ضرورت ہونا اچھی چیز ہوتی ہے تو یہ ایک انتظامی چیزیں ہیں بزرگوں کے ہاں طور طریق الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے اصلاف کا جو طور طریق تھا اس کو سنا رہا ہوں خطبدین خان صاحب بڑے پکے مقالب تھے اور مولوی نظیر حسین صاحب پکے غر مقالب انہیں اپس میں تحریلی مناظرے ہوتے تھے ایک مرتبہ کسی جنگل میں میری زبان سے یہ نکل گیا کہ اگر کسی قدر نواب صاحب دھیلے ہو جائیں اور کسی قدر مولوی نظیر حسین صاحب تشدد چھوڑ دیں تو جھگڑا مٹ جائے میری اس بات کو کسی نے نواب خطبدین خان صاحب تک پہنچا دیا اور مولوی نظیر حسین صاحب تک بھی مولوی نظیر حسین صاحب تو سنکا ناراض ہوئے مگر نواب صاحب پر یہ اثر ہوا کہ جہاں میں کھہرا ہوا تھا میرے پاس تشک لائے اور آ کر میرے پاؤں پر امامہ ڈال دیا اور پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگے اور فرمایا بھائی جس قدر میری زیادتی ہو خدا کے حواستے مجھے بتلا دو میں سخت نادم ہوں اور مجھ سے بجود اس کے کہ کچھ بننا پڑا کہ میں جھوٹ بولوں لہذا میں نے جھوٹ بولا اور سری جھوٹ میں نے اسی روز بولا ہے بینہ سطر میں لکھا ہے خان صاحب فرما رہے امیر شاہ خان کا ہے یہ وہ اور کہا کہ حضرت آپ میرے بزرگ ہیں میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی گستغی کرتا ہوں آپ سے کسی نے غلط کہا ہے غلط میں نے بمشکل ان کی خیال کو بدلا بہت دیر تک وہ بھی روتی رہے میں بھی روتا رہا یہ قصہ بیان کر کے خان صاحب نے فرمایا کہ جب مولانا نے یہ قصہ بیان فرمایا اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے خان صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب بیان فرماتے تھے کہ میں نواب قطب الدین خان صاحب کی خدمت میں ہفتے میں ایک مرتبہ حاضر ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ نواب صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب ایک ہفتے کا فراہ تو بہت ہے جدائی بہت ہے میں نے ہفتے میں دو مرتبہ جانا شروع کیا پھر فرمایا کہ حاجی صاحب چار دن کا فراغ تو بہت ہے چار دن کے بعد ملاقات ہو میں نے تیسرے دن جانا شروع کیا ایک روز فرمانے لگے کہ حاجی صاحب میں شاہ عصاق صاحب سے بیٹھ ہوں اور مولوی محمد یاقب صاحب سے بھی مظر میں ہمیشہ عمال مسنونہ معصورہ ہی میں مشغول رہا اور تصوف کی طرف مجھے کبھی توجہ نہیں ہوئی اس وقت وہ حضرات تو ہی نہیں اور میں بڑھا ہو گیا ہوں مجھ سے محنت بھی نہیں ہو سکتی آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلا دیں جو میں کر لیا کروں میں تو خاموش رہا اتفاق تو اس وقت مولوی محمد یاقب صاحب کے داماد مرزا عمیر بیگ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ کسرت سے استغفار پڑھا کیجئے یہ سن کر نواب صاحب خاموش ہو گئے خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالقیم صاحب فرماتے تھے کہ نواب قطب الدین صاحب دف کو بھی ناجائز کہتے تھے ایک مرتبہ میری ان کے بارے میں میری ان کی اس بارے میں گفتے ہوئی دف ایک طرف کا جو دھبڑا ہوتا ہے ایک باجہ ہوتا ہے جو بچتا ہے ایک طرف سے بند ہوتا ہے دوسری طرف سے کھلا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا خوبصورت آواز نہیں پیدا ہوتی دم 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 آتی دف 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 آئی آواز آتی اس کو دف کہتے ہیں ایک مرتبہ میری ان کی اس بارے میں گفتگو بھی یہ گفتگو ہمارے دروازے میں ہوئی میرے گھر میں جب معلومہ کہ دف کے جواد و آدم جواد میں گفتگو ہو رہی ہے تو انہوں نے مجھ سے گھر میں بلا کر کہا کہ نواب صاحب کو گھر میں بلا لو میں پردہ ہوئی جاتی ہوں میں ان سے اس بارے میں گفتگو کروں گی میرے ان کی گھر والی نے وہ پردہ ہو گئی اور میں نے نواب صاحب کو گھر میں بلا لیا جب وہ گھر میں آیا تو میرے گھر میں سے نواب صاحب سے کہا کہ نواب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں بچی تھی تو ایک روز آپ مجھے گود میں لیے ہوئے تھے اور میرے ہاتھ میں ایک گھپڑی تھی جو بچے گھڑے وغیرہ کے گھیرے پر جھلی مون کر بنا لیا کرتے ہیں گھپڑا اس وقت اببہ جان شاہ اسحاب صاحب رحمت اللہ نے بیمار تھے ان کی بیٹی تھی جائے اور زمین پر ایک روحی کے گدیلے پر لیتے ہوئے تھے آپ نے مجھے اببہ کے پاس دے جا کر بٹھا دیا اور میں وہاں بیٹھ کر ڈھپڑی بجانے لگی تو کبھی میں اسے زمین پر رکھ کر بجاتی تھی کبھی ہاتھ میں دے کر جب میں زمین پر رکھ کر بجاتی تو اببہ اس کو اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیتے اور زمین پر رکھ کر نہ بجانے دیتے آیا یہ واقعہ ٹھیک ہے نواب صاحب نے اس کی تذدیق کی تب میرے گھر میں کہا کہ اس سے ثابت ہے کہ آپ کے استاد ڈھول کو جائے ناجائز کہتے تھے اور دف کو جائز اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے استاد ڈھول کو ناجائز کہتے تھے اور دف کو جائز چونکہ جب میں اس کو زمین پر رکھتی تھی تو وہ دونوں طرف سے بند ہو کر ڈھول کی طرح ہو جاتا تھا اور جب میں ہاتھ میں لیتی تو ایک طرف سے کھل کر دف ہو جاتا نواب صاحب ان کے اس اطلال کو سن کر خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہیں دیا ایسی باریک بھی نہیں تھی رامپور کے مجذوب کی حقائد مجذوبوں کے خصوصوں میں مذہب ہوتا تھا ایک پنجابی مجذوب کی حقائد دی ہے خان صاحب نے فرمایا کہ ریاست رامپور میں نواب یوسف علی خان کے زمانے میں سپرے نواب یوسف علی خان کا بھی ذکر آیا نواب وزیر الدولہ نے جو اس کی گرد بنائی تھی نواب یوسف علی خان کے زمانے میں روشن باغ میں ایک مجذوب رہتے تھے اور نواب صاحب کی طرف سے دو سپاہی ان کی خدمت کے لیے رہا کرتے تھے پہلے مجذوبوں کو لوگ پہچان لیتے بھی تھے پھر ان کی خدمت میں لوگوں کو رکھ دیتے تھے ان کا نام بٹیر شاہ تھا مجذوب کا نام تھا بٹیر شاہ یہ مجذوب بالکل ننگے رہتے تھے مگر باتوں میں مجذوب نہ تھے اس پر حضرت تھانویر امترالے کا حاشی آئے اس پر تعجب نہ کیا جائے جذب میں یا جنون میں عقل نہ ہونا تو لازم ہے لیکن بعض اوقات حواس صحیح ہوتے ہیں کسی امرکہ ادراک کرتے ہیں اور کسی کا نہیں کرتے ہیں ایسا شخص مکلف نہیں ہوتا اس لیے کہ مدار تکلیف کا یعنی ذمہ دار بننے کا عقل پر ہے نہ کہ حواس کیا صحیح ہونے پر چنانچہ بہائم باوجود سلامت حواس کیا اس لیے مکلف نہیں ہے کہ ان کو عقل نہیں خواہ مطلقا خواہ خاص درجے کی جو بنا تکلیف کیے جو کہ سبی و ماتو ماتو ہمیں بھی مفقود ہیں علی اختلافی قوی المحققین سب ہی بچے کو کہتے ہیں ماتو بے وقوف کو کہتے ہیں ایسا بے وقوف جو زیادہ ہی بے وقوف ہوتا ہے اس کو ماتو کہتے ہیں مگر باتوں میں مجذوب نہ تھے اس پر تھا یہ حاشیہ چنانچہ جب باتیں کرتے ہیں ان کا قائدہ تھا کہ جو کوئی ان کے پاس آتا اس سے کوئی فرمائش ضرور کرتے پھر تو حشاری کی بات ہوئی نہیں کوئی نیا آدمی آیا تو فرمائش کر لی نیز ان کا ایک قائدہ تھا کہ اگر کوئی ایک انار یا ایک امروز یا ایک روپیا یا ایک پیسہ وغیرہ پیش کرتا تو نہ لیتے اور فرماتے کہ ایک نہ لوں گا دو لاؤ میرے پھوپا ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جاتے تھے میرے پھوپا نے شاہ آباد دروازے میں ایک مکان لے رکھا تھا اور ہمارے مکان کے قریب ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو نہائی صحیح العقیدہ اور بزرگ آدمی تھے ان کا نام مولوی اسماعیل صاحب تھا اور ان کے بھائی تھے جن کا نام حافظ صاحب تھا ان حافظ صاحب صاحب سے کوئی کتاب بھی پڑھتا تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا ان وجود سے مولوی اسماعیل صاحب سے تعلقات تھے ایک مرتبہ ان مولوی اسماعیل صاحب نے میرے پھوپا تھے بٹر شاہ کے انتقال کے بعد اپنا قصہ بیان فرمایا کہ اگرچہ میری عادت مجذوبوں سے اختلاط کی نہ تھی ملنے جلنے کی مجذوبوں کے پر مگر میں خلاف عادت بٹر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور اگرچہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر آنے والے سے کچھ نے کچھ فرمائش کیا کرتے تھے مگر انہوں نے اپنی عادت کے خلاف کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی ایک مرتبہ میں نے اردکیا کہ حضور سب سے کچھ نے کچھ فرمائش کرتے ہیں مگر مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی کیا حضور مجھ سے ناخش ہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں سب سے زیادہ تجھ سے خوش ہوں وہ مجذوب بھی تھے پھر بول پر رہے ہیں میں نے کہا کہ پھر آپ مجھ سے فرمائش کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سب اغراض لے کر آتے ہیں کوئی بیوی کے لیے آتا ہے کوئی ماشقہ کے لیے آتا ہے کوئی نوکری کے لیے آتا ہے کوئی کسی اور غرض سے آتا ہے اس لئے ہم بھی ان سے اپنی غرض لگا دیتے ہیں اور تو کسی غرض سے نہیں آتا بلکہ خدا کے لیے آتا ہے اس لئے تیرے سارے غرض لگانے کو جی نہیں چاہتا مجذوب بھی تھے ایسے مجذوب تھے میں نے پوچھا کہ آپ جب سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ایک نہیں لیتے دو لیتے ہیں اس میں کیا راز ہے فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ عَزْوَاجَ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے قرآن پاک میں اور ایک آیت ایسے ہی پڑی جب خدا نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں تو ہم بھی جوڑا لیتے ہیں پھر میں نے اردی کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کچھ فرمائش کریں آپ نے فرمایا اچھا مرق پلاؤ لاؤ میں اپنے گھر آیا میرے بھائی حافظ اسحاق اسیل مرق پالتے تھے اسیل اصلی جو مرق ہوتے ہیں خاص قسم کے لڑاکو والے یہ مرق جو ہوتے ہیں عام وہ سعودیرسوں میں آتے ہیں وہ اسیل مرق دینا وہ ہزار بارہ سو میں آتے ہیں ہمارے آندرہ پردیش میں بہت رواج ہے اس کا اسیل مرق پالنے کا آدمی بیٹھا ہو تو اسیل مرق کا سر آدمی کے سر سے اوپر ہو جاتا ہے میں نے خود دیکھا ہے کتنے ہنچے ہوتے ہیں اسیل مرق بڑے بڑے اور پھر ان کے پیروں میں چاکو باندھا جاتا ہے لڑنے کے لئے وہ بہت رنبا کہا نہیں ہے اسیل مرق کی تو ان کی لڑائی کو لیکی ہے میں نے دو ایک ماتا ویسے ہی سر بازار اسیل مرق پالتے تھے میں نے ان سے کہا کہ میں بٹیر شاہ کے لئے مرق کا پلاؤ لے جاؤں گا تو کوئی امدہ پتھا جس میں سیر بھر گوٹس کم سے کم ہو مجھے دے دو انہوں نے نہایت امدہ پتھا دے دیا اس کے بعد میں بازار گیا سیر بھر نہایت امدہ چاول لیا اور بہت اچھی بریانی پکا کر ایک بڑی قاب میں ان کے لئے سب کا سب لے گیا جب میں وہاں پہنچا تو وہ باگ کے ایک تالاب میں نہا رہے تھے مجھے دیکھ کر نکل آئے میں نے پڑاؤ پیش کیا انہوں نے بیٹھ کر سب کھا لیا ایک کلو چاول اور ایک سر مرق اور کھا کر اس رکابی کو تالاب پر لے گئے اور وہاں اسے خوب دھویا اور دیر تک پانے کو ہلاتے اور رکابی کو دھوتے رہے اس کے بعد وہاں سے آیا رکابی کو آسمان کی طرف اونچے پھیک دیا اور فرمایا رزق و کم فی سمہ میں سمجھا کہ اب رکابی گر کر پاش پاش ہو جائے گی مگر سیدھی انہی کی طرف آئی اور انہوں نے اس کو ایک انگوٹے اور دو انگلیوں پر روکا اس کے بعد اس کو پھر پھینکا اور وہی رزق و کم فی سمہ فرمایا پھین انگلیوں پر روکا غلط دیر تک یہی کھیلتے رہے مجھسوس ہو گئے کچھ دھونیوں نہیں آتا کیا کہ میں بہت دیر کے بعد انہوں نے مجھے رکابی دی میں تو رکابی لے کر کھلایا وہ پھر پانی میں گز گئے پانی میں سے نکل گیا تھے میں حسب معمول ان کی خدمت میں برابر حاضر ہوتا رہا ایک مرتبہ میں نے پھر کہا کہ کچھ فرمائش کیجئے انہوں نے فرمایا اچھا اب کی سفریاں لے آؤ سفریاں امرود کو کہتے ہیں دو امرود لے آؤ میں دیر دو سیر اچھے امدہ سفریاں لے گیا امرود لے گیا اتفاق سے اس روز بھی اکیلے تھے میں نے وہ سفریاں پیش کی آپ نے ان کو لے کر سامنے رکھ کر کھانا شروع کیا ایک سفری جو کسی قدر گدری تھی گدری سمجھتے ہیں کچھی بھی نہیں اور پکھی بھی نہیں بیچ میں جو ہوتی ادھا پیلی پیلی سے ایک امرود جو کسی قدر گدرہ تھا جب وہ سرک کر ان کی طرف آتی تو اس کو نہ کھاتے اور ہٹا دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے پاس نہ آئے یہ مولوی کے پاس جائے گی یہ کہتے ہیں غرض وہ تمام امرود کھا گئے اور اس امرود کو آخری تک نہیں کھایا اور یہی کہتے رہے مولوی کے پاس جائے گی مولوی کے پاس جائے گی میرے پاس نہیں آئے گی جب تمام سفریاں ختم ہو چکی تو انہوں نے وہ سفری مجھے دی اور کہا یہ تو کھا لینا میں نے جو اسے اٹھایا تو نہایت تیر گرم تھی وہ امرود جو انہوں نے پکڑایا تو دم گرم تھا میں نے اٹھا کر رومال میں رکھ لیا اور گھر میں لے آیا اور گھر آ کر ایک عجیب خلجان میں مقتلع ہو گیا کبھی تو جی چاہتا تھا کہ کھا لو اور کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر کھا لیا تو پھر تو بھی ان کی طرح دیوانہ ہو جائے گا اور مجذوب مجذوب بنانے کا تکر رہتا ہے مجذوب نہیں مجذوب اور جو کچھ علم دین کے متعلق نفع کسی کو تجھ سے پہنچتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا مجذوب سے تو پھر نفع نہیں رہتا اور جورو بچے بھی چھوٹ جائیں گے غرق بہت دیر تک اسی علجن میں رہا کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں آخر میں نے اسے کھونٹی پر لٹکا دیا مگر وہ علجن اب بھی نہ گئی جب میں سونے کے لیے لیٹا تو اس وقت بھی وہ علجن نہ گئی کبھی کھانے کا خیال ہوتا تھا اور رومال کو کھوٹی پر سے اتارتا تھا کبھی پھر خیال ہوتا کہ اس کا نہ کھانا مناسب ہے یہ خیال کر کے پھر کھوٹی پر لٹکا دیتا تھا جب بہت سی دفعہ میں نے ایسا ہی کیا تو بیوی نے کہا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہ خود سوتے ہو نہ سونے دیتے ہو اور یہ رومال میں کیا چیز ہے کبھی اتارتے ہو کبھی رکھ دیتے ہو بیوی کو تو میں نے ٹال دیا مگر مجھے کسی طرح ایک سوئی نہ ہوئی اور میں صبح تک اسی وہ علجن میں رہا اور رات بر نہیں سویا جب صبح ہوئی تو میرے ایک دوست تندہ میاں میرے پاس آئے یہ بہت نیک اور ذاکر شاکر تھے میں نے ان سے اس سفری قائن اس امروط کا تذکرہ کیا اپنی پوری قیفیت بیان کی انہوں نے کہا کہ میاں تردد کیوں کرتے ہو کھا بھی لو لیکن یہ دیکھ لو کہ اب تک گرم ہے یا تھنڈی ہو گئی اگر گرم ہے تو اثر ہے اگر تھنڈی ہو گئی تو اثر ختم ہو گیا میں گھر میں سے سفری لائے دیکھا تو اب تک گرم تھی مگر اس قدر گرم نہ تھی تیزی نہ تھی میں نے کہا چندہ میاں گرم تو ہے انہوں نے کہا دیکھو میں نے ان کو دی وہ لیتے ہی موں میں رک گئے یہ تو کھانے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے بودھرک کا دیا ہوا پوراں کھا لیا اسے اور کھاتے ہی کرتا پجاما ہتار دیا گیا کھام پھر اور ننگے ہو کر چل دی میں نے جو چندہ میاں کی یہ آلت دیکھی تو میں پھر بھٹی شاہ کے پاس گیا اور ان سے سفری کا قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے تو کوئی ایسی چیز انعایت فرمائی ہے جسے میری یہ حالت بھی قائم رہے اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں اتنا نہیں ہوں اس پر فرمایا کہ میں اتنا نہیں ہوں کہ تیری حالت بھی قائم رہے پھر میرے جیسا بھی کروں یہ قصہ بیان کرکے خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے چندہ میاں کو دیکھا ہے یہ قوم سے پتھان تھے گھر سے بہت خوشحال تھے ان کے باپ بھائی ریاست کے معزز عہدوں پر تھے اپنے گھر میں سب میں خوبصورت تھے ان کے پاؤں اس میں زنجیر پڑی رہتی تھی اور یہ ایک تخت پر بیٹھے رہتے تھے اور اس تخت پر ایک مسلح پڑا رہتا تھا یہ کبھی نماز پڑھتے تھے کبھی ذکر کرتے تھے کبھی ویسے ہی بیٹھے رہتے تھے جب نماز پڑھتے تھے تو نہ اوقات کا لحاظ ہوتا تھا نہ رکھات کا لحاظ ہوتا تھا بلکہ جب تک چاہیے نماز پڑھتے رہے جب جی چاہت تا پھتے رہتے تھے سنا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو مارتے بھی تھے اور یہ بھی حالت تھی کہ جب کسی کو دیکھتے تو ہتھ کر ہاتھ سے مو چھپا لیتے تھے مجزوبوں کی بھی واقعہ بڑے عجیب ہوتے ہیں ایک اور مجزوب کی ایک آیت فرمایا کہ رامپور میں ایک اور مجزوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہتے تھے ان کا بیسا مکلک تو ہے نہیں جو چاہے بولیں جو چاہے کریں جب عقلی محفظ نہیں ہے یہ جس مکان میں رہتے تھے اس میں ایک نہایت اندہ چار پائی پڑی تھی جس پر ایک نہایت اندہ بستر لگا رہتا تھا اور یہ مجزوب نہایت شان و شوقت کے ساتھ اس چار پائی پر بیٹھے رہتے تھے جس مکان میں رہتے تھے اس میں ایک اندہ چار پائی تھی اس میں اندہ بستر لگا رہتا تھا یہ مجزوب نہایت شان و شوقت کے ساتھ اس پر بیٹھے رہتے تھے اور چار پائی کے سرانے ایک چوکی لگی ہوئی تھی جس پر ایک جائے نماغ پڑی ہوئی تھی اور چار پائی کے سامنے بوریے بچے رہتے تھے اور مکان میں ہر چیز نہایت قلینے سے رکھی رہتی تھی مکان بھی نہایت اندہ تھا اس میں صفائی کا بھی پورا اعتمام رہتا تھا حتیٰ کہ مکان میں تنکا تک نہ ہوتا تھا یہ مجذوب لباس بھی نہایت امدہ اور امیرانہ پہنتے تھے اور نہایت خوش بیان تھے تقریر اس قدر تیر تھی کہ کیا مجال زبان میں لکنے تائے یا کہیں ٹھٹکے ہیں مگر وہ تقریر نہایت غیر مربوط اور بے مانا ہوتی تھی بولتے تھے لیکن تمہیں نہیں رہا کیا ہے کیا بول گیا اثناء تقریر میں کبھی کبھی فوں فوں شوں شوں بھی کرتے تھے ان کے پاس ایک خادم رہتا تھا اور ہر وقت مکان بند رہتا تھا جب کوئی آتا تو دروازے پر تین محتوى عدد تک دیتا اگر دروازہ نہ کھلتا تو واپس ہو جاتا اور اگر ان مجذوب کو بلانا مقصود ہوتا تو خادم آ کر دروازہ کھلتا اور وہ شخص دروازے میں داخل ہوتا خادم دروازے پر اس سے جوتے اتروا دیتا اور جوتے ایک طرف کو موقع سے رکھ دیتا یہ شخص ان کی خدمت میں جا کر سلام کرتا اور عرض معروض کرتا ان مجذوب کا قائدہ یہ تھا کہ وہ اکثر دائیں بائیں اور اوپر مو کر کے شون شون فون فون کرتے تھے ان کی رسبت یہ بھی مشہور تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے اپنے پیٹ میں چھنا بھوک لیا جس نے آتے باہر آگئیں ان کی بہن رونے لگیں بہن کو روتے دیکھ کر انہوں نے آتے اندر کر لیں اور دخم ٹھیک کر لیا میں نے اپنے پھوپا کی ہمراہ میں اپنے پھوپا کی ہمراہ ساتھ میں ان کے یہاں جایا کرتا تھا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے پھوپا اور میں ان کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کو جوش آیا اور انہوں نے حسب عادت فون فون اور شون شون شروع کی اور کہا کہ فلا مرتبہ رب العالمین نے رب العالمین سے ملنا چاہا تو فلا رکاوٹ پیش آئی اور فلا مرتبہ رب العالمین نے رب العالمین سے ملنا چاہا تو فلا مانے ہوا اور فلا مرتبہ فلا مرتبہ فلا فلا انہوں نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو سینے سے ناف تک ایک لکیر معلوم ہوتی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنا پیٹ چاک کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ آج پھر صبح سے رب العالمین کو رب العالمین سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے خود اپنے کو رب العالمین بولتے تھے دیکھو کوئی مانے نہ ہو اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بستر کے نیچے سے ایک کراہ کا چھوڑا نکالا اور گردن پر رکھ کر چلانا چاہتے تھے کہ میرے پھوپا نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ سے چھوڑا لے لیا بہت دیر تک وہ فون فون اور شون شون کرتے رہے جب جوش ختم ہوا تو انہوں نے پھر میرے پھوپا سے کہا کہ اب مجھے چھوڑا دے دو اب مجھ پر وہ قیفیت تاری نہیں ہے میرے پھوپا نے چھوڑا دے دیا اس کے بعد انہوں نے میرے پھوپا سے فرمایا کہ اس کا تذکرہ نہ کرنا اور مجھ سے بھی کہا کہ میاں لڑکے دیکھو تم بھی کہیں نہ کہہ دینا اس روح سے مجھ پر کچھ ایسا خوف تاری ہوا کہ میں پھر ان کے ہاں نہیں گیا یہ قصہ نواب یوسف علی خان کے زمانے کا ہے اس کے بعد ہم تو رامپور سے چلے آئے ہمارے چلے آنے کے بعد جب نواب قلب علی خان حسنہ دے ریاست پر متمکن ہوئے تو ان کے زمانے میں یہ قصہ پیش آیا کہ ایک مطلبہ ان مجذوب نے اپنے خادم سے کہا کہ رب العالمین کو رب العالمین سے ملنے کا آج پھر شوق غالب ہے اور وہ اپنے گردن کاٹنا چاہتا ہے اگر سر تن سے جدہ نہ ہو تو تو الگ کر دینا یہ کہہ کر سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر انہوں نے اپنی گردن کاٹ لیا سر تو تن سے جدہ ہو گیا یہ نہیں معلوم ہوا کہ خود انہیں نے جدہ کر دیا تھا یا حسنہ وسیعت خادم نے کیا اور ان کا حلقوں زمین پر آتے کا اور وہ اسی طرح سجدے کی حیات پر قائم رہے اور سوائے خون کے نہ پاکانہ نکلا نہ پیش آد نکلا نہ کسی ختم کی رتوبت اور خادم پاک بیٹا ہوا برابر مورچن جھیلتا رہا لوگ آتے تھے اور دستک دے کر چلے جاتے تھے بھنگن بھی دو وقت کمانے آتی تھی مگر دستک اور آواز دے کر چلے جاتی تھی اسی طرح تین دن گزر گئے آخر کار بھنگن نے ان کے پڑوس میں اس کا تذکرہ کیا کہ میاں تو کہیں جاتے نہ تھے خدا جانے کہاں چلے گئے میں تین دن سے دو وقت کمانے جاتے ہوں کمانے جانے سے مراد تفائی کرنے جانا مگر دروازہ نہیں کھلتا پڑوس کی عورتوں کو کچھ شبا ہوا انہوں نے اپنے اپنے کوٹوں سے یا کسی اور طریق سے ان کے مکان میں جا گا دیکھا تو شہید ہیں اور خادم بیٹا ہوا ہے انہوں نے اپنے مردوں سے ذکر کیا مردوں نے کوٹوالی میں اطلاع کی پولیس آئی دروازہ کھولا گیا دیکھا تو واقعہ صحیح تھا اب ان کی تجہیز و تکفین ہوئی نماز کی مطالق علماء میں اختلاف ہوا مفتی سعاداللہ صاحب اور ان کی جماعت کہتی تھی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اس لئے ان کی نماز نہ پڑھنی چاہیے مولوی ارشاد حسین صاحب اور رامپور کے خاضی جو بدائیوں کے رہنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مغلوب اور غیر مکلف تھے ان کی نماز پڑھنی چاہیے چنانچہ مولوی ارشاد حسین صاحب اور خاضی صاحب کے فتحے پر عمل کیا گیا اور نہایت شان و شوقت کے ساتھ ان کی نماز ہوئی اور ان کو دفن کیا گیا ان مجذوب کے انتقال کے بعد خادم اپنے آپ کو رب العالمین کہنے لگا مگر علماء کے رائے سے نواب صاحب نے اس کو رامپور سے نکال دیا اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا ایک پنجابی مجذوب کی ایک آیت تو پنجابی نظم سنی تھے آپ نے تو پنجابی مجذوب کی ایک آیت بھی سن رہا ایک روز ارشاد فرمایا قصبہ لوہاری میں جس جگہ حضرت میاجی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے وہاں ایک مجذوب پنجابی رہتے تھے حضرت میاجی نور محمد صاحب حضرت حاجی صاحب کے پیر حضرت حاجی عمداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر مرشید حضرت تھانوی کے دادا پیر میاجیل المحمد صاحب جہاں رہتے تھے وہاں ایک مجدوب پنجابی رہتے تھے اتفاقاً اُس جگہ حضرت حاجی عبد الرحیم صاحب ولایتی شہید رحمت اللہ علیہ تشریر رکھتے تھے وہ مجدوب اکثر حاجی صاحب شہید کے خدام سے یوں کہا کرتے تھے وہ تمہارا حاجی بڑا بزرگ ہے وہ مجدوب جو ہے حاجی صاحب کے خادموں سے کہا کرتے تھے کہ تمہارا حاجی بڑا بزرگ ہے حضرت حاجی صاحب شہید جب بغرض زیارت حرم شریفین عرب کو گئے تو ایک دن جہاز میں حضرت کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کر سمندر میں گر گیا ذرا سے دیر گزری تھی کہ ایک ہاتھ سمندر میں سے لوٹا تھامے ہوئے نکلا اور لوٹا حاجی صاحب کے ہاتھ میں پکڑا کر غائب ہو گیا ادھر لوہاری میں ان مجدوب صاحب نے حضرت کے خدام سے فرمایا کہ تمہارے حاجی کے ہاتھ میں سے لوٹا چھوٹ کر گر گیا تھا میں نے پکڑا دیا حضرت کے خدام نے سمجھا کہ بڑھ ہانک رہا ہے ایسی پھیک رہا ہے جب حضرت حاجی صاحب حج سے فارغ ہو کر واپس آئے اور لوہاری میں تکشیف لائے تو کسی کو مجدوب کی یہ بات یاد آئی انہوں نے حضرت سے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ سچ ہے بے شک یہ واقعہ جہاز میں پیش آیا مگر اس وقت وہ ہاتھ میری شناخت میں نہیں کہ وہ کس کا تھا یہ ان صاحب نے فرمایا اس قسم کی جو کرامات ہوتی ہیں جو ان مجدوبوں سے ظاہر ہوئیں یا ایسے واقعات میں سننے میں آتا ہے اب ایک مجدوب نے اپنا پٹ پھڑ لیا بین روڑی تھی دیکھا نہیں گیا اس کو اندر ڈال کے پھٹک کر دیا اب انہوں نے جنب علا ایک دوسرا کام کر دیا اس نے وہ امرود میں کام کر دیا اس میں ایک چیز ہوتی ہے کرامات اور ایک چیز ہوتی ہے تصرفات کرامات جو ہے نا وہ ٹوٹلی غیر اختیاری امر ہوتا ہے تصرفات میں اختیارات ہوتے ہیں تصرف بھی ایک چیز کی کرامت ہوتی ہے لیکن بندہ وہ اختیار سے کرتا ہے اس کی اندر جو ہیں وہ بے شمار پہلو ہوتے ہیں مسافت کا دخل نہیں رہتا اس میں مسافت کوئی چیز نہیں رہتی سامان اور تدابیر کا دخل نہیں رہتا قوت ارادی میں کن فے کن کی شان ہوتی ہے اس وقت قوت ارادی اللہ تبارک و تعالی نے جو ارادے والی قوت دیا وہ ارادہ فنا ہوتا ہے اصل میں اللہ میں تو وہ ارادہ ان کا کرنا ان کے ارادہ کرنے کے معنی میں آ جاتی چیز ہو فنا ارادہ میں اپنے ارادے کو اپنے نفس کو فنا کرنے میں یہاں تک چلیں جاتی ہے وہ شان کہ ان کا ارادہ ان کا ارادہ ہو جاتا ہے اس میں اس قسم کی چیزوں کا ظہر ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے جو اسمہ ہیں اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان کی بڑی عجیب شان ہے شان جو ہے یہ ایک اسطلح ہے بزرگوں کی قلیومن ہوا فی شان ہر دن ایک اس کی شان ہے کہ وہ حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے ناموں کے بھی شیون ہوتے ہیں یا اللہ کے نام شافی ہے مثلا اس کی ایک شان ہوتی ہے اللہ کا نام اللہ کا اس مبارک حافظ ہے مہیمن ہے اس کی ایک شان ہوتی ہے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو پڑھ دیتے تھے کچھ اور کہتے تھے کہ میں نے یہ لفظ فراشان میں پڑھ دیا تو وہ قیفیت میں مستقرق ہو جاتے تھے واللہ والم کیا صورت ہوتی ہے اس کی کہ اس اسم کی ایک خاص قیفیت ہوتی ہے اس میں جا کے اس کو ہزاروں مرتبہ بولنا نہیں پڑتا ہے یہ کی لفظ بس ہے وہ ایک لفظ بول دیتے تھے وہ کام ہو جاتا ہے ہوتے ہیں اصل تصورات میں بھی اصل اللہ ہی فائل ہوتے ہیں لیکن صرف بندے کا اس میں اختیار ہوتا ہے لیکن اس اختیار میں ایک سنایت ہوتی ہے اصل میں پھر اس میں وسائل بھی لپڑ جاتے ہیں سامہ جغا بھی لپڑ جاتی ہے تجیل ارض بھی ہو جاتا ہے نہ مکان کی کوئی خید رہتی نہ ٹائم کی کوئی خید رہتی نہ چیز کی کوئی خید رہتی ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اور یہی جگہ پھر ایسی ہوتی ہے کہ جہاں قدم فسلتے ہیں توہید ڈگمگاتی ہے آدمی غیر کی طرف نسبت کرتا ہے اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں غیر ہوتا نہیں ہے وہ خاص قیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں غیر کی طرف نسبت صحیح نہیں ہوتی ہے اصل میں دیکھنے والوں کو غیر نظر آرہا ہوتا ہے مگر وہ ہوتا غیر نہیں ہے وہاں پہ چونکہ جو غیر ہے وہ اگر اپنے ارادے کو اپنے خواہش کو جذبات کو توہید میں کوئی خلل نہیں رہتا لیکن دیکھنے والا بات پوری نہیں سمجھتا توہید میں خلل کر ڈالتا ہے جب توہید میں خلل کر ڈالتا ہے تو جو لوگ منکر ہیں ایسی باتوں کے وہ اس کو پکڑ کے پھر ایک توہید کی ایک نئی دخنی بناتے ہیں سارا یہ یوں بنتا ہے اور پھر ان لوگوں کی حالت ایک اور بھی ہوتی ہے گہے بر تاریخِ علا نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینا یہ جو احوال ہوتے ہیں ان کا یہ ایک حالت میں نہیں رہتے استمرار نہیں رہتا ان کو دوام نہیں رہتا ایک قیفیت رہتی ہے ایک غطاری ہو جاتی ہے ایک غط نہیں رہتی اس کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں ہونے والے واقعی کی ہیں اہتی عقوب علیہ السلام کنعان سے مصر بہت زیادہ دور نہیں تھا کنعان جو ہے مصر کے سبب میں سے ہے بہت زیادہ چھتا دور تھا گاؤں تھا اس کے شہر کے بہت زیادہ دور نہیں تھا لیکن تیئیس سے لے کے ستائیس سال تک یوسف کا ہی نہیں پتا ہے پیغمبر بھی ہیں صاحبِ فیرازت بھی ہیں دھو رہے ہیں روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئیں تو وہی اسی وجہ سے تو رو رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ یوسف ہے کا اور اخیر میں جب یوسف علیہ السلام جو ہے نا اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا کرتہ دے کے بھیجے تو ابھی وہ لوگ شہر سے بھی نہیں نکلے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یا تو یہ ہے کہ یہاں سے بھی شہر سے نکلے بھی نہیں خوشبو آ گئی یا برسوں گزر گئے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں اس کو بلتے ہیں گہے برطارق آلہ نشین کہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوہ محفوظ بھی پڑھنے میں آتا ہے جہے بر پشت پھائے خود نبی نم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کے اوپر کیا ہے نہیں دیکھتا خود اپنے پیر پر کیا سی جا کے بیٹھ گئے پتہ نہیں چلتا اس لئے ان لوگوں کے اندر ان لوگوں کے زندگی کے اندر اتفاق سے کبھی کوئی بات ہو گئی کبھی کوئی بات ہو گئی کبھی مظاہرہ کر دیا کبھی نہیں کر دیا اور حضرت مولانا مسیح اللہ خانسہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے کہ اس طرح کی خصوصیات سے اخیر کے زمانے میں اہل حق کو محفوظ رکھا جائے گا زیادہ تر یعنی ان سے ایسی چیزیں زائر ہونے نہیں دی جائیں گی اس لئے کہ دجال کا فتنہ جیسے جیسے قریب آئے گا ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو بچایا جائے گا چونکہ دجال ایسی چیزیں دکھانے والا ہے اگر اس قسم کی چیزوں کا تاثر طبیعت میں بیٹھنے لگا تو دجال کے شکار ہو جائیں تو واقعات تو ہوتے ہیں مزرگوں کی ابھی بھی لیکن پہچاننا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے دکھیں ویسے نہیں آتے جیسے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں سوچنا پڑتا ہے دیکھنا پاس ہے یہ واقعہ ہوا تھا جب اس کی توجہ اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتی بعد میں پتا چلتا اچھا یہ ایسا ہو گیا بہت سے بزرگوں کی خود اپنے قریب کی بزرگوں کی ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں جہن کام نہیں کرتا بعد میں پتا چلتا ہے آخری سال جب ہم جلال آباد میں تھے میرا تو افتہ چل رہا تھا مطلب دورہ تو ہو گیا تھا تو آخری جو حدیث ہوتی تھی وہ حضرت جلال آبادی خود پڑھا دیتے درس حدیث کا بخاری شریف کا آخری سبق بہت مشہور ہوتا ہے مدرسوں میں بڑے مدرسوں میں عام تو پر خلاس میں تو پچاس بچے تھے لیکن درس بخاری کے آخری سبق میں دس ہزار پر اوپر لوگ ہوتے تھے پورا حصہ پورا حال جلال آباد کا مدرسے کا درمیان کا میدان ہے وہ بس نہیں ہوتا تھا وہ فل رہتا درس پر یہ ہوا کہ حضرت جلال آبادی کی طبیت بہت خراب تھی اور اعلان ہو گیا تھا کہ درس بخاری فلان دل ہے بخاری کا آخری سبق میں موجود تھا ہوا پر تو سبق کر کیا ہوں گا اور حضرت کی حالت یہ تھی کہ اتنی کمزوری اور اتنی طبیت خراب تھی کہ ان کے پاس میں خود بھی موجود تھا وہ ایک بات سامنے والے کو نہیں بول سکتے تھے جتنا عارف بیٹھا اس کو نہیں بول سکتے تھے بلکہ لیٹنے کی جگہ پر آدمی اپنا کان لے جائے تو وہ بولتے تھے اور اس کو بھی ایک دو مرتبہ تین مرتبہ بولنے کے بعد وہ سنتا تھا کہ حضرت کیا بولے تو تضیعت ایسی ہے تو بھئی سبق تو پڑھانے کا کوئی سوالیں نہیں اٹھی نہیں سک رہے ہیں بات ہی نہیں کر سک رہے ہیں تو پھر سبق پڑھانے کا کہاں سے سوال قیدا ہوتا ہے تو مولانا یاسین صاحب جو ہمارے دوسرے استاد تھے انہوں نے استاد صاحب کو بلائے اور ان کو کہا وہ بخاری کے دوسرے اسبق پڑھاتے تھے جلتانی بھی پڑھاتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تیاری کر لو کیونکہ حضرت تو شاید نہیں پڑھا سکیں گے درست کو آپ کو دے دینا پڑھیں گے اب کیا کرتے ہیں تو کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ تو ہو نہیں ہے حضرت مہاری صاحب کو بول بھی دیا گیا ان کو کتاب بھی دے دی گئی تیاری کرنے کے لئے سے مفاظ بلا کے اس آدمی سے کہا کہ صحت ساتھ رہی تو کرسی پہ بیٹھ کے میں چلا جھونگا نہیں تو نہیں جاؤں دس بجے سبق شروع ہونے والا ہے آٹھ اور نو کے درمیان میں وہاں تھا اور یہی کیفیت تھی ایک گھنٹہ باقی ہے سبق شروع ہونے کے لئے اور آٹھ اور نو کے درمیان جب بات ہو رہی تھی تو سینے کے پاس سی بلا کے بات کر رہے تھے سارے نو بجے پہنے دس بجے کہنے لگے وہاں جا کے بیٹھے تو جو سبق پڑھانے کی جگہ ہے وہاں بیٹھ گئے جا کے جو بیٹھ گئے تو یاسن سا پیچھے تھے جو تیاری کر کے آیت درست دینے کے دوسرے حضرت آرکھنے حضرت بیٹھ گئے ہیں شاید دو جنگلے بولے ہیں سبق شروع کر دیا اور اس وقت سالے چار گھنٹے بیان فرمایا اور پورے دور سے ایک حدیث کا سبق ساڑھے چار گھنٹے درست بخاری ان کا ایسا ہوتا تھا ساڑھے چار گھنٹے پانچ گھنٹے تین گھنٹے تو کوئی چیز ہی نہیں تھی اب ہم سب پریشان ہیں کہ بھئی اس وقت کیا حضرت تکلق کر رہے تھے یا کیا تھا سمجھ میں نہیں آئے اب اشترامت کے علاوہ ایسی کوئی توجہ کر ہی نہیں سکتے اب چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم صبح سے جو لوگ خادم ساتھ میں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں حالت کو اور دو دن دن پہلے سے بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ سارے آٹھ بجے تک آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان تک کہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں جس میں میں خود آئینی شاہد ان میں سے ہوں کہ حضرت سے بھولا نہیں جا رہا ایک گھنٹے کے بعد آیا اور ساڑھے چار گھنٹے بیان کیا کسی کو پتا نہیں تھا کہ حضرت کی طبیتی اچھا بیان ختم ہوا پھر طبیت گڑپ سے انڈر پھر لیٹ گئے کہنے کہ بھائی طبیت میں اب تکان ہو گئی بہت بھی تکان نہیں ہوگی تو پہلوانوں کی بھی تکان ہو جائے گی سالے چار گھنٹے کے بیان میں میں دوسرے دن پہنچا میں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا تو مسکرانے لگے بولے نہیں کچھ ایسا یوں اشارہ کر دیتے تھے کبھی کبھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں بزرگوں کے اپنے زندگیوں میں بھی لیکن وہ واج کرنے کے ہوتے دھیان کرنے کے ہوتے ہیں مگر بلکل ایسے جیسے واقعات ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں ان کا اظہار بہت کم کر دیا گیا اللہ پاک کے مسئلہ تھے اللہ پاک کا انتظام ہے بقیہ یہ ہے کہ اصل یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان واقعات کے ذریعے سے میں سنا ہمارے سنانے کا مقصود تو ایسا ہے بھی نہیں کہ اس قسم کے خلاف خرق عادت جو چیزیں کراماتی لیں کہ وہ چیزیں ہم سنے اور جانے اصل تو یہ ہے کہ ان واقعات کے روپ میں ان کا تقویہ ان کی دینداری ان کی حکم احتیاط ان کی باتیں وہ آتی ہیں جو اصل اثار کرتی ہیں آدمی کے دل پر زمین میں ایک بچ اس کا بعض مرتبہ اس قسم کے واقعات اور ان کی کرامتیں اگرہ بھی آ جایا کرتی ہیں ان کا بھی اپنا ایک تاثر ہوتا ہے ان کی حقیقت بھی کھلنے لگتی ہے ان کی واقعیت ان کا سچا ہونا بھی کھلنے لگتا ہے یہ لوگ بناوطی پیٹ تھے نہیں یہ لوگ ان چیزوں کو نہ بنانے جاتے تھے نہ بولنے جاتے تھے ایسی چیزوں کو نہ کہانی بناتے تھے ایسی باتوں کی بلکہ اقصاصی کام لیتے تھے چھپاتے تھے مزرگوں نے یہ فرمایا کہ اصل چیز نہیں ہے یہ ہمارے والد صورت احمد اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کشف و کرامت غیر ہیں حاصل نہ ہو تو غم نہ کر کشف و کرامت غیر ہیں حاصل نہ ہو تو غم نہ کر ایک بات میری یاد رکھ اللہ بس باقی ہو اصل تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے وہ حاصل ہونا ہے اور حضرت حانویٰ دمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے ذہن میں کسی بھی گوشے میں ہوتا ہے کشف ہونا چاہیے کرامت ہونا چاہیے اس کو کبھی نہیں ہوتا ہو کیونکہ وہ موقوف ہیں یکسوئی پر یکسوئی اس کے بغیر ہوتی نہیں جب تک وہ دماغ میں سے بالکل نکل نہیں جاتا چیزیں بن دیکھو ستال وٹم کے اندر یعنی طبعیت کے ساتھ میں حاصل ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ مساجسی پر ختم کرنے اللہم صلی علیہ محمد جمعہ دیسی ربنا ولمنا الفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تضغق قلوبنا بعد اذا حدیتنا و احولنا من لدنکا رحمتا انکا انت الوقعات اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فعفو عنا یا کریم اللہم آتی نفوسنا تقوہا وذکیہا انت خیر ومن ذکرہا انت والیوہا مولا رب اغفر ورحمتا جا وضعنا تعالی منکا انت العاضل اکرام اللہم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سیئیات اعمالنا یا اللہم عزنا کو معا فرما دیجئے ماری خطاوں سے در گذر فرما دیجئے اے اللہم تمام کی آفیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے اے اللہ اہر قسم کی آزمائش سے ابتلا سے مصیبت سے محفوظ فرمائیے اے اللہ اپنوں پرائیوں سے دشمنوں سے اے اللہ بدقاؤں سے انسانوں سے شیطانوں سے مسلموں سے غیروں سے مولا سب سے پوری پوری حفاظت فرمائیے غیبی تعاید کچھ عامل حال فرما دیجئے استگیری فرمائیے کرم کا رحم کا فعافیت کا یسر کا صورت کا آسانی کا محملہ فرمائیے ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے اے مولا کریم نیکی اور تقوی کی توفیق نصیب فرمائیے نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے نمازوں کی قضا ہونے سے ہمارے حفاظت فرمائیے ذکر کی پابندی نصیب فرمائیے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے کرم کا رحمتک یا رحمہ الرحیم